کراچی وارٹر اینڈ سویج بورڈ میں وطن پرس کے زیر احتمام ہیڈ آفیس میں ایک میٹنگ کا احتمام کیا گیا جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایب بلوچ کو چیئرمن اور جنرل سیکیرٹی جمیل سوداگر کو منتخب کر لیا گیا ہے وارٹر اینڈ سویج بورڈ میں لیبر فریڈیشن پاک سرزمین کی جانب سے جنرل وقت اجلاس منقید کیا گیا اجلاس میں نیشنل کانسل ممبر صدر صفوان ملک و نائف صدر محمد آصف صدیقی و عمران نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر لیبر فریڈیشن نے ملازمین کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وطن پرس لیبر یونی ریزیسٹر ملازمین کے جائز مسائل حل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرے گی پچھتا ہے کہ وہ گمنامی کی زندگی میں چلا ہے اگر سنگین چھوڑے گا تو بھوڑے لیکن اب رب کا نظام دیکھیں کہ اگر اس شخص نے رب کے لیے ایک ڈیسیجن لیا اور آپ سب اس بات کے گوائے کہ اس کے جنازے نے اس چیز کی گوائے دی کہ کتنے لوگ اس کو اللہ نے دوسری جگہ پر نام دی اور کتنے لوگ آپ پہنچے اب یہ صحیح غلط جائے نیشن میں میں سمجھانے کے لیے آپ سے ایک بات کر رہوں گے ساری کہ جب اللہ رب العزت نے کوئی چیز کرنی ہے نا یا اس نے آپ کو کوئی اختیار دینا ہے کوئی چیز دینا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ اس کے لیے کوئی چیز چھوڑے اور آپ کو رسول و قادر دنیا تھے نہیں ہو سکتا یہ رب کا نظام ہے ایک بات اللہ رب العزت نے فتح اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے داخل ہونے والی لوگوں کا رتبہ آخری وقت تک اپنے مثال تک اور اس کے بعد بھی بالکل علاق رکھا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جیت کے آنے سے پہلے جس کو آپ دنیاوی جیت کہتے ہیں ہم تو آج ہمیں اللہ کے شکر اپنے کو جیتا ہوا سمجھتے کہ آزاد فضا میں ہم گھوم رہے اللہ نے ہمارا وقار رکھا ہے جہاں جاتے لوگ ہمیں عزت دیتے یہاں پر آئے ساتھیوں نے پھول سے استقبال کیا تو یہ تو رب کا سارا نظام تھا یہ سارا رب کا نظام تھا کہ ساتھیوں نے پھول سے استقبال کی یہ تو اللہ کا نظام تھا یہ آپ نے نہیں کیا یہ میں نے نہیں کیا یہ رب نے کیا سارا نظام اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پانچ دسمبر کو ہونے والے لیبر فریڈیشن کے یوم تحسیز کے حوالے سے کارکنان کو دعوات عام بھی دی آخیر میں وطن پرس لیبر یونین ریسٹرٹ کے عدداران کے ناموں کا اعلان کیا گیا جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایوب بلوچ کو چیئرمن اور جنرل سیکیرٹی جمیل سودہگر کو منتخب کر لیا گیا مدیم صدیقے میٹرو سیور پاکستان حضور صحیح جنہ سید غلام نبی شاہ المعروف سمندر والی سرکار سمندری بابا کا اکتیسوہ سالانہ ارس الحمدللہ دسمبر کی پانچ چھ ساتھ بروس پیر منگل بت کو شاینا شان طریقے سے دربار سراپا اقدس سمندر والی سرکار سمندری بابا ڈسٹک ملیر بن قاسم جون یوسی گھگر دربار شریف پہ انشاءاللہ منقت کیا جائے گا تمام ظاہرین سے مریدین سے محتقدین سے شرکت کی استدائے صاحب زادہ سید جہور مجید شاہ امدہ میں تو کھائیں اور جی بھائی کی کھائیں موسیقی